اسلام علیکم دی میچ منٹور کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خیزت میں حاضر آج ہم ٹینتھ کلاس اینوٹ 3 کا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے تھرڈ لیکچر کے اندر ہم تھرڈ فورت مین اور کانٹینیوٹ یہ بسکلی پرپورشنز ہوتی ہیں جو آپ کی چار ہیں ایک تھرڈ ایک فورت ایک مین اور ایک کانٹینیوٹ پرپورشن ہے ان چاروں کو باری باری ڈسکس کریں گے اگر ان کی ڈیفینیشن یعنی شارٹ کویسٹن ڈیفائن آ جائے وہ پوچھ لے what is third پرپورشن what is third پرپورشن what do you know about third پرپورشن اس طرح کہ اگر کوئیسٹن دے دے تو آپ نے اس کی یہ ڈیفائنز کچھ اس طرح سے لکھ رہی ہے if three quantities a b and c are related as کہتا ہے تین quantities آپ کو دیو یہ ہوں گی ٹھیک ہے اس تین quantities مطلب دو گیون ہوں گی کوئیسٹن میں اور تیسری آپ جو third پرپورشن لیٹ کریں گے تیسری وہ ہوگی یاد رکھے گا دو کوئیسٹن کے اندر گیون ہوں گی third پرپورشن کے لیے تو کہتا ہے if three quantities a b and c are related as a ratio b پرپورشن b ratio c یعنی آپ ان کو اس طرح لکھیں گے کہ a, b جو third آپ کی جو c ہے جو بیسیکلہ آپ کا third پرپورشن ہے a, b, c یوں لکھیں گے اور جو سینٹر میں آپ کا آئے گا نا b جو کہ given quantities ہوں گی آپ کی a اور b یہ دو quantities اس کو آپ two time لکھیں گے یعنی a ratio b proportion b ratio c پھر آپ جانتے ہیں کہ proportion ہو تو mean product اور کیا ہوتا ہے extreme product اس کے بعد جو آپ کے پاس unknown ہوگا c جو آپ question میں let کریں گے تو اس کے value find کر لیں گے اور four proportional four proportional وہ کہتا ہے if four quantities یعنی تین given ہوں گی question کے اندر اور چوتھی آپ خود let کریں گے جو کہ یہاں پہ d اس نے mention کی ہوئی ہے if four quantities a, b, c and d are related as کہتا ہے ان کا تعلق آپس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی آپ کے پاس تین given ہوں گی a, b, c اور چوتھی آپ کے پاس کیا ہوگی d یعنی یہ والی جو quantity ہوگی جو آپ کا basically four proportional ہے اس کو آپ let کریں گے اور یہ تینوں given ہوں گی a, b, c کہتا ہے ان کے related relate کچھ ایسے کرتے ہیں یہ اس لحاظ سے کہ a ratio, b proportion c ratio, d اور یہ جو d ہوگا یہ آپ کے پاس unknown ہوگا کیونکہ یہ آپ کا four proportional ہے آپ وہی mean product اور اس کی value find کریں گے بڑے آسان سے question ہے لیکن short question کے لئے بڑے important ہے mean proportional if three quantities a, b and c اس میں basically دے گئی آپ کو تین quantities دے گا اور جو center والی ہوگی وہ آپ کی mean کہلائے گی اور mean ہے تو اس کو آپ two time لکھیں گے a ratio, b proportion, b ratio, c then b is called mean proportional تو آپ کے پاس next اس کے بعد آ جاتا ہے continued proportion تو if three quantities a, b and c are related as کہتے ہیں تین quantities آپ کے پاس اگین آپ کو پھر three quantity دے گا ٹھیک ہے continued proportion میں آپ center والی جو b ہے اس کو two time لکھیں گے a ratio, b proportion, b ratio, c یہ آپ کے جو b multiply ہوگی اگین اس میں unknown پڑا ہوگا یہ یاد رکھئے گا b کے اندر تو اور جو آپ کے پاس پیچھے اسے proportion تھا mean proportional اس میں جو b ہے وہ خود ہی unknown ہوگا تو where a is first b is mean and c is the third proportional then a, b and c are in a continued proportion exercise 3.3 question number 1 اس میں آپ نے third proportional find کرنا ہے تو third proportional آپ کو بھی میں نے پڑھا اس میں میں نے بتایا given 2 quantities ہوں گی given 2 quantities third ہے نا تو total 3 ہوں گی تیسری جو آپ لیٹ کریں گے کہتا ہے find a third proportional to آپ کے تیسرا part اس میں لیا ہے میں نے تو a square minus b square a minus b let the third proportional x آپ نے let کی third proportional تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ third proportion میں آپ کو یہ کہیں مطلب مکس اپنا ہو جائے ان سے تو آپ نے ہٹ کر یہ ویریبل دینا ہے جو آپ لیٹ کریں گے تو لیٹ دی تھرڈ پرپورشنل اے آپ نے ایک سکر مائنس ایک سوائی مائنس دو وائی سکر اس کو ٹو ٹائم لکھا تو اس کے بعد یہ ریشو اے آ گیا جو کہ آپ کا تھرڈ پرپورشنل ہے مین پروڈکٹ ایک سٹریم پروڈکٹ آپ نے مین والوں کو ملٹیپلائی کیا یہ ایز اے ہول سکر انٹو اے ہی آ گیا اب ایکس پلس وائی اے ہول سکر ادھر آ کے کیا ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا تو ایک سکر مائنس ایک سوائی مائنس دو وائی سکر تو اس مائنس دو وائی سکر کو کیا لکھا مائنس وائی سکر مائنس وائی سکر لکھے اس کو شارٹ کرنے کے لیے ہم آگئے یہ سارا کر رہے ہیں تو یہ مائنس وائی سکر ایک آپ نے کٹھے کا دیا کس کے بعد x سکیر کے بعد یہ دیکھیں x سکیر minus y سکیر اور یہ minus x y ادھر آ گیا minus x y minus y سکیر ان کو آپ نے a سکیر minus v سکیر فارمولی سے open کیا a plus v یعنی x plus y into x minus y اور اس میں سے آپ نے کیا کامل لیا minus y کامل لیا جو minus y کامل لینے کے بعد آپ کے پاس کیا بچا x plus y اس amount کے اندر بھی x plus y موجود ہے یہ دوسری term کے اندر بھی آپ کے پاس کیا ہے x plus y موجود ہے x plus y کامل لیں گے آپ کے پاس کیا بچا گیا x minus y ادھر سے کیا بچا گیا minus y اب as a whole square complete کے اوپر بھی موجود ہے اب یہ as a whole square اس کا بھی ہوگا کیونکہ یہ amount آپس میں multiply ہو رہے ہیں اگر plus minus ہوتی تو لگ لگ نہ آتا اب اس amount کا بھی ہوگا اچھا یہ x minus y آگے minus y اس نے ملکہ کیا بنا دیا minus 2 y یہ x plus y as a whole square آ گیا x minus 2 y as a whole square آ گیا تو x plus y as a whole square یہ کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں گے تو cancel out ہونے کے بعد آپ کے پاس اکیلا کیا بچے گا x minus 2 y as a whole square جو کہ آپ کا third proportional ہے اس کا چھٹا پارٹ اگر آپ کو two amounts given ہے p square minus q square over pq plus qq wow e minus q over p square minus pq plus q square method a کی ہے بس تھوڑا سا وہ question کو difficult بناتے جاتے ہیں تو یہ term again آپ کی two time آئے گی ہے دیکھیں جی two time لکھی ہوئی ہے اور جو آپ نے third proportional let کیا ہے وہ last پہ چلا گیا ہے پی square minus q square ادھر divide اور ادھر آ کے کیا ہو جائے گا multiple sorry multiply ہو رہا ہے اس side پہ تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا دیکھیں pq plus qq یہ اس فارمولے کی مدد سے p plus qp square minus pq plus q square یہ دیکھیں یہ اور یہ ایک amount cancel ہو گئی نیچے p square minus q square open ہو کے p plus q p minus q اس نے کس کو cancel out کیا plus والے کو یہ p minus q کس نے cancel کیا p minus q والے سے یہ دیکھیں p minus q over p square minus p q plus q square یہ آپ کے پاس بچ جائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا third proportional آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس x کی value ہے تو آپ پرپورشنل یہ آپ کا result ہے جو آپ نے third proportional فائنڈ کرنا تھا p minus q over p square minus p q plus over q square question number two کہتا ہے find a fourth proportional تو fourth proportional میں آپ کو یاد ہوگا define میں اگر یاد ہے تو میں نے کہا تھا تین quantities given ہوں گی چوتھی جو آپ لیٹ کریں گے وہ آپ کا fourth proportional ہوگا اور وہ last پہ آئے گی تو 15 a raise to power 5 b6 یہ ساری amount ہے تو ان کو آپ نے fourth proportional کے اس کی definition کے مطابق لکھا last پہ x آ گیا mean product extreme product اور آپ x کے ساتھ جو amount ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گی تو یہ cancel out ہونے کے بعد یہ آپ two cross seven b cube بچے گا جو کہ آپ کے پاس ادھر پر جی بی 5 بی 8 بی سکیر آئے گا یہاں پہ یہاں پہ سکیر آتا ہے تو last والا answer ٹھیک ہے 14 b square x کی جواب کی value ہے 4 proportional تو 4 آپ کے پاس ہے x square minus 11 x plus 24 x minus 3 5 x raise to power 4 minus 40 x cube یہ آپ کے پاس 4 proportional آپ پتہ ہے 3 terms دیتا ہے چوتھی آپ 4 proportional لیٹ کرتے ہیں تو آپ نے 4 proportion کی definition کے حساب سے یہ لکھ دی تو mean product extreme product mean product آپ کے پاس یہ x minus 3 اور 4 x raise to power 4 minus 40 x cube یہ multiply ہوں گے اس کے بعد یہ extreme میں a موجود x square minus 11 x plus 24 یہ multiply ہوں گے اس کے اپنے پیر بنانے multiply کرنے سے آپ کو 24 پورا کرنا ہے plus minus کرنے سے minus 11 پورا کرنا ہے تو minus 8 اور minus 3 یہ آپ کے پاس اس کا پیر بنے گئے ان میں سے x کامل لیں گے ان میں سے minus 3 کامل لیں گے تو x minus 8 آئے گا دونوں صورتوں میں x minus 8 اور x minus 3 آ جائے گا ادھر آپ کے پاس جو 5 x cube minus 40 x ہے ان میں سے 5 x cube آپ کامل لیں گے تو x minus 8 بچے گا تو x minus 3 یہ آگیا 5 x cube یہ آپ کے پاس آگیا x minus 8 یہ x minus 8 اور x minus 3 درہ کے کیا ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے تو x minus 8 کس سے cancel out ہو جائے گا x minus 8 x minus 3 x minus 3 سے تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا جو کہ 4th proportional ہے وہ آپ کے پاس کیا آئے گا 5 x cube آ جائے گا تو جس کا پانچوں پارٹ جو کہ last part ہے آپ کا ان دو questions ہی میں نے half exercise کروای ہے تو 3 amounts again آپ کو p cube plus p cube p square minus q square p square minus p cube plus q square 4th proportional ان سے ہٹ کر alpha bat میں نے let کیا ہے جو کہ a ہے تو آپ نے 4th proportional کی definition کے حساب سے یہ لکھا again آپ کے پاس mean product extreme product تو mean میں آپ کے پاس کیا p square minus q square p square minus p cube plus q square اور a into p cube plus q cube p cube plus q cube ادھرہ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ آپ کے پاس p square minus q square کو open کر کے p minus q p plus q p plus q اور p square minus p cube plus q square یہ آپ کے پاس close ہو کہ کیا جائے گا p cube plus q cube تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ p cube plus q cube یہ اوپر نیچے یہ کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے اکیلا کیا باجائے گا p minus q تو یہ آپ کے پاس four proportional ہے تو یہ آج آپ کا half exercise تھی جو میں نے 3.3 آج cover کی اس لیکچر میں تو next انشاءاللہ second part اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ لائے موسیقی